اوہ بھائی یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا دوستو شیطان کے ساتھ اس کے پہلے منڈے کے دن جس کو میں اکثر کھونی منڈے دوستو کہتا ہوں ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا سواغت ہے آپ کا شیطان کے پہلے منڈے یعنی کی ڈے فور کے فائنل پیڈکشن کے اپیسوڈ میں ورلڈ وائٹ کے پیڈکشن کے اپیسوڈ میں آخر دوستو یہ جو مووی ہے کس طریقے کے دوستو کلیکشن کر رہی ہے یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ بہت سی مووی اپنے ویکنڈ میں خوب کماتی ہے لیکن منڈے کو ان کی کمائی گھٹنوں پہ جاتی ہے تو کیا گائیز یہ مووی ان موویز میں سے ہے جو منڈے کو بھی آڑے ہاتھ لیتی ہے اور اس کا گیم بجاتی ہے یا ویر یہ ان مووی میں سے ہے لائک تمہارا فائٹر جو کی ویکنڈ میں خوب کماتی ہے لیکن منڈے کو گھٹنوں پہ آتی ہے تو دیکھ لیں گے اسے پہلے میں آپ سے ریکوئیس کروں گا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی اور ویڈیو ملتے رہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع درستر گائی دیکھو بات ایسی ہے کہ جو یہ مووی ہے یہ منڈے کے دن اٹلیس سات کروڑ کرنی چاہیے کسی بھی قیمت پر اتنا کروا ہو تب ہی گائیز ہم لوگ مانیں گے کہ یہ مووی اپنے منڈے کے ٹیسٹ میں پاس ہو گئی سمتنگ کچھ نمبر آئے تھے دوستو دیرہ مشہم پارٹو کے جبکہ اپننگ دونوں کی سیم ہے تو گائی یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے لیکن کیا یہ مووی سنگل ڈیجٹ میں اگر آتی ہے تو کیا ساتھ ساڑھے ساتھ یا آٹھ کروڑ کر سکتی ہے یا نہیں یہ دیکھیں گے کچھ ٹائم میں گائیز یہ بلکلی صاف ہو جائے گا لیکن میں ایک بار آپ کو گائیز بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آخری اوفیشلی جو نمبر ہے گائیز شیطان کے وہ کس طریقے کے رہے ہیں شروعات کے تین دینوں کے کیونکہ اسے پہلے والے ویڈیو میں میں نے اچھی طریقے سے بتایا نہیں تھا تو گائیز میں نے آپ کو کہا تھا اندازن اسی کروڑ اس کا ہوگا میکرز کے طرف سے 75 کروڑ تو بوکس افیس انڈیا بول رہا ہے تو گائیز یہاں پہ ایکزیکٹلی اسی کروڑ 31 لاکھ روپے کا دوستو کچھ پوشٹر آیا یہاں پہ میکرز نے کہہ سکتے ہیں کہ چار پانچ گھنٹے پہلے دوستو کچھ اس طریقے کا پوشٹر دیا اور نیٹ کمائی 55 کروڑ 13 لاکھ روپے اس مووینے دوستو کچھ اکھٹا کیے آؤٹسٹینڈنگ جنگائز یہ نمبر زبردست تھا 80 کروڑ 31 لاکھ روپے لیکن گائیز لیکن یہ تو ویکنڈ تک کی کمائی تھی لیکن آج کیا ہوا میرے بھائی تو اس کے لیے دوستو ہمیں اوکیپنسی میں دھیان دینا ہوگا تو گائیز اگر ہم لوگ آج کی ماننگ کی اوکیپنسی کی بات کرتے ہیں تو ساڑھے نو لیکن گائیز آفٹرنون میں نے آپ کو شاید ساڑھے سولہ باتایا تھا پریویس اپیسوڈ میں جبکہ گائیز مجھے تین چھے لگا یہ میری مستیک تھی لیکن گائیز آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ساڑھے تیرہ پرسینڈ کی اوکیپنسی تھی جنگائز میں اس کو دیکھ کے ہل ہل چکا ہوں بھائی لیکن گائیز اگر ہم لوگ ایونگ شوز کی اوکیپنسی کی بات کرتے تو پندرہ یعنی کہ یہاں پہ اکیس بائیس پرسینڈ کی اوکیپنسی اس کی ایونگ کی ہونی چاہیی تھی لیکن گائیز اگر میری نظر یہاں شوز پہ پڑتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اوکیپنسی یعنی کی پندرہ پرسینڈ کی اوکیپنسی ایونگ کی ٹھیک ہے بہت گریٹ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے کیونکہ گائیز اگر ہم لوگ یہاں پہ فائٹر سے کمپیرزن کرتے ہیں تو اس سے تو اچھا ہی ہے لیکن گائیز یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ پر گھنٹے اس وقت کرنٹ سیناریو میں کتنے ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو رہے ہیں کیونکہ لاس اپیسوڈ میں دس ہزار دوستو ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو رہے تھے اور ابھی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ نو ہزار تو تھوڑا گائیز گر گیا ہے ماملہ لیکن دس ہزار یا پھر آٹ ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہونا ایک اچھا سنگید ہے ایسا تو نہیں ہے کہ تین چار ہزار ہو رہے ہیں ٹکٹ سولڈ آؤٹ لیکن گائیز مجھے ایک بات سمجھ نہیں آیا کہ یار اکیپینسی پندرہ پرسنٹ کی ہی کیوں رہی یہاں پہ کم سے کم بھی بیس بائیس تو ہونا ہی چاہیے تھا لیکن گائیز اگر ہم لوگ دیکھیں کس سہر میں کتنا پیار تو ممبئی سترہ پرسنٹ تک دوستو حاضر لگا کے گئے ہیں ایک ہزار پینسٹ شوز سوبے تھوڑے کم تھے لیکن گائیز ابھی انکریز ہوئے ہیں ڈلی انزیار کی بات کر رہے تو سترہ پرسنٹ بھائی شروعات میں گائیز پیچھے تھا یہ ممبئی سے لیکن اب برابر آگیا مور ایوننگ میں لگ بھگ اگیارہ سو پچاسی شوز میں نے شاید آپ کو ساڑے اگیارہ سو کی باتیں بتائی تھی کہ منڈے کے دن اس کے شوز دوستو اتنے گر گئے ہیں لیکن تھوڑے شوز اور بڑھ گئے پونے کی بات کرتے تو تین سو ساٹھ شوز اوکیپنسی اٹھارہ پرسنٹ بھائیگلورو دو سو بانوے گائی شوز اوکیپنسی پندرہ پرسنٹ ہائیدراواد ایک سو پچاسی شوز دس پرسنٹ کی اوکیپنسی کولکتہ دو سو پنچانوے شوز اٹھارہ پرسنٹ کی اوکیپنسی احمدواد پانسو پینسٹ شوز سیون پرسنٹ کی اوکیپنسی چننائی پیچھتر گائی شوز اوکیپنسی چاہبیس پرسنٹ کی سورت دو سو اٹھتر شوز اوکیپنسی سیون پرسنٹ کی جائپور ایک سو اکتر شوز اوکیپنسی سترہ پرسنٹ چنڈی گر سولہ پرسنٹ کی اوکیپنسی ایک سو انتیس شوز تو بھوپال ایک سو سترہ گائی شوز سکس پرسنٹ کی اوکیپنسی لکھناو دو سو پندرہ گائی شوز ہیں ایک گیارہ پرسنٹ کی اوکیپنسی آپ لوگ بولوگے کہ اوکیپنسی ہے نورملی ہے لیکن یہ بتاؤ کہ کیا آتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے تو گائیز اب تھوڑا سا گائیز یہاں پہ لگ رہا ہے کہ یار ڈر کا ماحول ہے یعنی کی گائیز ڈر کا ماحول means کہ یہ مووی سات کروڑ کر پائے گی کیونکہ گائیز اس مووی کو اپنے فرس ڈے سے پچاس پرسنٹ کا ہی ڈراؤپ لینا ہے یعنی کی پندرہ کروڑ کچھ لاغ روپے کمائی ہوئی تھی پندرہ کروڑ اکیس لاکھ روپے اس کا آدھا کرتے تو ساڑھے سات کروڑ اس کو ساڑھے سات کروڑ تو دوستو کرنا ہی تھا لیکن میں نے ساڑھے سات بھی نہیں میں نے اس کو صرف اور صرف سات کروڑ کمانے کے لئے کہا ہے میں نے کیا بھائی مطلب اس کو گائیز اگر منڈے کے ٹیسٹ میں پاس ہونا تو اتنا لانا پڑے گا کیا گائیز یہ لا کے دکھا رہی ہے تو میں اب سارا گائیز جو یہاں پہ کھیل ہے رات کی اوکیوپنسی میں دوستو مجھ چھوڑوں گا اگر مان کے چلو کہ رات کو گائیز یہ جو مووی ہے یہ ابھی کتنا ہے پندرہ پرچنٹ اگر تیس ہو جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے اوکیوپنسی نائٹ کی اوکیوپنسی جو کی ہوگی کیونکہ یہاں پہ لوگ گھر سے نکلیں گے آفیس سے نکلیں گے تو رات کی شوز ضرور دیکھیں گے تو گائیز اگر تیس یا اٹھائیس پرچنٹ کی اوکیوپنسی رہتی ہے ایون پچیس سے بھی اوپر رہتی ہے دس پرچنٹ بڑھ جاتی ہے تو گائیز یہ مووی اپنے مندے کے ٹیس میں بہت اچھے نمبر سے پاس ہو جائے گی ساتھ کروڑ آ جائے گا لیکن گائیز ابھی کا جو سین سیناریو دیکھنے کے بعد میں اگر آپ کو ایک اماؤنٹ بولوں تو گائیز ساڑھے چھے کروڑ جہاں گائیز اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مووی ساڑھے چھے کروڑ دوستو کچھ کر رہے ہیں سکس پوائنٹ فائف کروڑ اب یہ گلت ہو جائے میرا پیڈیشن یہ گلت ہو جائے میں یہ چاہوں گا رات کو دبا کے لوگ آئے پینتیس پرچنٹ کیوں کی پینسی آ جائے چالیس آ جائے انہ کی مشکل ہے لیکن پچیس سے تیس پرچنٹ تو گائیز کچھ نہ کچھ آنا بہت ضروری ہے تب ہی جا کے یہ مووی ساتھ کروڑ کرے گی نہیں تو ساتھ کروڑ سے نیچے کا معاملہ لگ رہا ہے بہتگی آپ لوگ بولے گے کہ چھیک ہے بھائی مان لیا کہ یہ ساڑھے چھے کروڑ کر لے گی تو پھر کتنا ہو جائے گا پچھ پن کروڑ جہاں گائیز پچھ پن کروڑ اس کی نمبر شوہ کے تین دنوں کا نیٹ ہے اس میں اگر ہم لوگ سکس پوائنٹ فائف کروڑ کو ایٹ کرتے ہیں تو یہ اکسٹھ کروڑ پچاس لاکھ رو پہ ہو جاتا ہے جہاں گائیز سکسی ون پائنٹ فائف زیرو کروڑ یہ مووی دوستو کر لے گی اکسٹھ کرو پچاس لاکھ رو پہ اور یہ جو ساڑھے چھے کروڑ ہے اس کا گروز دوستو لگ بھک سات کروڑ ہوگا معاف کرنا ساڑھے سات کروڑ سیون پائنٹ فائف زیرو کروڑ انڈیا گروز اگر تو گائیز یہاں پہ ہم لوگ اوورسس کی بات کرتے ہیں تو میکرز کے انسان لگ بھک ساڑھے تیرہ کروڑ دوستو اس مووی نے تین دنوں میں اوورسس سکیا اور باقی کلیکشن انڈیا نیٹ ٹوٹل ورڈ وائیڈ اسی کروڑ تو گائیز یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج کا نیٹ ساڑھے چھے اس کا گروز ساڑھے ساتھ اور ایون دوستو یہاں پہ دو کروڑ اوورسس سے آ سکتا ہے اچیہ دیون کی مووی ویدیش کی دھردی سے اتنا نہیں کماتی جتنا کھان وردر کی کماتی ہے رنویر کپور کی کماتی رنویر سنگھ کی کماتی ہے لیکن گائیز میں پھر بھی دو کروڑ لے کے چل رہا ہوں آج منڈ کے دن اتنا تو کرنا پڑے گا اس کو تو ساڑھے نو کروڑ دوستو لگ رہا ہے کہ آج ورڈ وائیڈ سے کرے گی اور ہمارے پاس اسی کروڑ اور سمتنگ 43 لاکھ اوور پہ کچھ ہے یعنی کہ یہاں پہ exactly 90 کروڑ یہ کر لے گی 90 کروڑ 90 کروڑ شروعات کے چار جنہوں میں دوستو اس کا ہو جائے گا اور یہ most probably chance ہے کہ پرسو تک 100 کروڑ دوستو ورلڈ وائیڈ لیول میں کر لے گی یعنی کہ یہاں اوورسس میں دوستو اس کو آج کم سے کم 2 کروڑ یا ڈیڑھ کروڑ بھی کم بھی لوں تو بھائی کم سے کم ڈیڑھ کروڑ سوپر تو اس کو کرنا ہی کرنا کیونکہ ابھی شاہید کپور کی ریلیز مووی تیری باتوں میں ایسا جی آبی دوستو ویگ ڈیز میں کروڑ سوپر کھے رہی تھی ویدیش کی دھرتی میں ٹوٹل 40 کروڑ میں چل رہا ہے اس کا حساب کی تا تو کیلگت ٹیس میں پاس ہوگی تو کتنے انگ سے بتاؤ مل رہے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی